اس کے گلستہ میں تازگی ہمی سے ہے ہم زمین پتارے ہیں روشنی ہمی سے ہے پچھلے سیشن کی طرح اس سیشن میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بلند خوانی کے ذریعے تفہیم کی موڈلنگ کیسے کی جا سکتی ہے بلند خوانی کرنے سے فہم میں اضافہ ہوتا ہے اور بچے تحریر میں دی گئے مثال کو بہتر انداز میں سمجھنے کے ساتھ بیان بھی کر سکتے ہیں اس فلم کے ذریعے آپ کو تفہیم فرہام کرنے کے اصول سکھائے جائیں گے پہلے بلند خوانی کرتے ہوئے تحریر کا تعریف کروائیے اور بچوں سے انوان کے متعلق گفتگو کیجئے اور انوان کے ٹھیک نیچے انگلی رکھیں گے لچو خرگوش ہو سکے تو انوان کے حوالے سے پیشنگوئی پر بھی بات کریں اس طرح ان کی رائے بھی معلوم کی جا سکے گی پھر کہانی کو اونچا پڑنا شروع کریں ایک جنگل میں بڑے گنے دھرک کے نیچے خرگوش کا ایک خاندان رہتا تھا ان کا ایک بڑا سا بھٹ تھا جس میں ماما خرگوش اپنے چار بچوں کے ساتھ رہتی تھی ماں انہیں پیار سے اچو بچو اور لچو کہہ کر پکارتی تھی خیال رکھئے کہ دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے تحریر کو آہستہ اور واضح انداز میں بیان کیجئے انہیں بتایا کہ اگر کبھی بھوک لگے تو گھر کے آس پاس ہوگی گھاس جو ہے وہ کھا لینی ہے لیکن کھیتوں میں نہیں جانا اور خاص طور پر ماجو کے کھیت میں وقتن فوقتن کہانی کے بیچ میں وقفہ کیجئے اور بچوں سے تحریر سے متعلق سوال کیجئے جیسے کیا خیال ہے اور اس بات کو سن کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے آپ کی خیال میں لچو پر یہ جتنی مشکلات آئی ہیں اس نے لچو پر کیا اثر ڈالا ہے آپ بتاؤ یہ بچوں کو حصہ لینے کا موقع دے گا اور ان کی توجہ بڑھائے گا بدقسمتی سے کوٹ کا بٹن جال میں بھنس گیا اس نے بڑے جھٹکے دیئے لیکن اپنے آپ کو ازاد نہ کروا سکا ماجو ایک ٹوکری کے لیے اس کے نزدیک آ جاتا ہے اور اسے ٹوکری سے دھاکت پکڑنا چاہتا ہے سوالات ایسے ہونے چاہیے کہ بچوں کے ذہن میں کہانی کا نقشہ کھچے اور وہ خیالات و تصورات کے ذریعے بہتر سمجھ سکیں تو بچوں آپ بتائیں گے کہ آپ نے لچو کی اس کہانی سے کیا سیکھا آپ بتاؤ تحریر ختم کرنے کے بعد مزید سوال پوچھیں اور اس کا کوئی جز بچوں کی زندگی سے جڑنے کی کوشش کریں آپ لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کے ساتھ بھی جڑی ہی ہے اگر ہے تو مجھے بتائیں وہ کیوں ہے بچوں کو جڑوں میں باٹھ کر مزید سوالات کریں پھر ان میں سے کچھ رزاکار منتخب کریں جو بچوں کے سوالات کا جواب دے سکیں تو بچوں ابھی آپ ایک دوسرے کی طرف مڑیں اور تصوریر کے مطابق اس کہانی میں آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچیں اس طریقے سے بلند خوانی کے دوران مختلف مواقع پر بچوں سے سوالات کرنے کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے پڑھائی اور تفہیم کی موڈلنگ کی جا سکتی ہے اس مشک کو بچے خود پڑھتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں